موسیقی 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 ریف دے رہی تھی دوسرے تمام لوگوں کو تو ان بیچاروں کو کیا قصور ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا سیشن تو جا کر شروع ہوگا پھر اکٹوبر نومبر میں کیونکہ آفٹر ریزرٹ پہلے ان کا ریزرٹ آیا گا پھر جا کر اکٹوبر نومبر میں ان کا سیشن شروع ہوگا تو جب باقی لوگوں کو اتنا زیادہ ریف دیا رہا ہے جب پھر ان بیچاروں کا کیا قصور تھا ان کو ریف دے دیتے اگر ان کی پیپر مارکنگ کرنی تھی تو پریکٹیکل تو ہے کوئی نہیں پھر اس کو ویڈن ٹو منس ان کا ریزرٹ دے دیتے چلو ان کا نقصان تو نہ ہوتا ہے تو ان بیچاروں کا میری ریزر میں بہت زیادہ نقصان ہے اچھا ایک نکتہ میری سمجھ سے اور باہر ہے پوائنٹ نمبر فور ہے جو نوٹیفکیشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سٹوڈنٹس پارٹ ون میں پاس ہیں ان کو سیکنڈ یار میں پارٹ ون کے ایکوال مارکس دے دی جائیں گے اور ان میں تین پرسنٹ اور بھی ایگری گیٹ کے طور پر دی جائیں گے اس میں آپ کے کچھ کنسرن ہیں وہ ذرا آپ بتائیں گے سر یہ تو تیز پرسنٹ والی بات تو بالکل قابل فہمی نہیں ہے اب بے کافی سار سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے فرسکرام ٹینتھ کو لے لیتے ہیں نائنٹھ کو لے لیتے ہیں نائنٹھ جو انیس میں جو انہوں نے کلیئر کے نائنٹھ اٹھرہ میں تو اب انہوں نے اگزام دینا تھا بیس میں انیس میں جو کلیئر کے اور اب بیس میں اگزام دینا تھا تو اب ایسا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ اس کے مارکس اس نے حاصل کیے تھے چا فور ہنڈیڈن نائنٹی نائن چار سو نینا مارکس تھے یعنی جسٹ اس کے سیکس نمبر کم تھے یا پورے پانچ سو لیے ہیں ایون پانچ سو ایک والا بھی سٹوڈنٹ ہے اب آپ اگر اسے تین پرسنٹ مارکس دیتے ہیں تو وہ تو ایگریگیٹ جو بنتا ہے اس سے بھی اس کے نمبر بڑھ جائیں گے ٹوٹل نمبر ٹوٹل نمبر ٹوٹل نمبر بڑھیں تو وہ پانچ سو پانچ میں سے پانچ سو پندرہ لے گا نمبر اچھا بل باردے بال اگر آپ اسے نہیں دیتے ہیں تو پھر جو پچھلے سٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے فور نینٹی والا وہ تو اس سے اوپر چلا جائے گا جب آپ اس کو پندرہ نمبر دیتے ہیں وہ آ جائے گا وہ تو بچارے کا کیا خصور ہے پھر یہ ہے کہ دھیر سارے سٹوڈنٹس بلکل سیم مارکس پر آ جائیں گے بغیر کسی محنت کی تو اس میں سب سے بڑی بات جو بہت بڑا نقصان ہے وہ قابل سٹوڈنٹ کا ہے وہ میرٹ میں میں پیچھے رہے جائے گا ایون کہ وہ انٹر میں ہے یا وہ کہنا میں اپنا میٹرک میں ہے تو اس بچارے کا جو بہت اچھا سٹوڈنٹ ہے جس نے بہت زیادہ مارکس لے ہوئے تو وہ پچھلے والا جو ہے وہ اس کے تقریباً برابر یا ایون کہ اس سے اوپ زیادہ بھی وہ جا سکتا ہے اس میں یہ نکتہ بلکل ناقابل ہے فہم ہے تین پرسنٹ والا دوسری بات اب یہ تین پرسنٹ ایگریگیٹ کا دیں گے پر سبجیکٹ دیں گے یہ بھی اس میں کوئی وضاحت خاص طور پر نہیں کی گئی تو یہ تین پرسنٹ والا جو نکتہ ہے یہ انتہائی ناقابل ہے اچھا اس کے بعد جو ایمپروومنٹ کے حالے سے ان کی پوائنٹ نمبر ایٹ نائن اور ٹین کے اندر پالیسی وضا کی گئی ہے یہ بھی اس حالے سے بتائیں گے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ نے پارٹ ون میں آلریڈی اتنی زیادہ نمبر لے رکھے ہیں تو اس کے ایک وال مارکس اگر دے دی جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں اس میں بھی صرف یہ جو اسی سال والا سٹوڈنٹ دوہزار بیس والا اس کا پھر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کا حق مارا جا رہا ہے اچھے سٹوڈنٹ کا کیونکہ ایک سٹوڈنٹ تھا کسی بھی وجہ سے اس نے پارٹ فرسٹ میں بہت زیادہ نمبر لے یا ایون کے پارٹ سیکنڈ میں لے لیے تھے تو اب وہ پارٹ فرسٹ میں اتنا نمبر نہیں لے سکتا جسٹ امپرووف تو کر سکتا ہے اچھے مارکس لے سکتا ہے اب اپنے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے نمبر جو فرس بیچارہ بیٹھا ہوا ان سے بھی بڑھ جائیں گے کیونکہ اس نے پارٹ سیکنڈ میں بہت زیادہ نمبر لے رکھے ہیں تو پارٹ فرسٹ میں اس کا تجربہ میں بڑھ گیا ہے تو شاید وہ ایکزام میں اتنا نمبر نہ لے سکتا لیکن اب اسے جو ہے وہ بہت زیادہ نمبر لے گئے اس میں ایک اور بھی جیسے یہ جو فیل سبجیکٹ والا سٹوڈنٹ ہے جی جی اس میں بھی عجیب سی منطق لدن تکھائیں گے عام طور پر جو فیل سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ انگلیش ایسے مارکس میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ اور اس کے لئے ایون پاس ہونا بھی مشکل ہوتا ہے اب اس میں اس نے وغیرہ ایسے زیادہ نمبر جو آسان سبجیکٹ سے پاس کے والے سے جو پالیسی یہ ہے کہ اس کے ٹوٹل مارکس کی ایوریج نکال کر اس کو پاس دے جائیں گے یہ پالیسی ایمپرویمنٹ کے والے سے زیادہ عجیب لگ رہی ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ نے ایمپرویمنٹ میں کس انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی سبجیکٹ وائزو ایمپرویو کر رہا ہے تو اسی سپارٹ کے میکسیمم مارکس اب انگلیش ایمپرویو کر رہا ہے اور اس نے سویکس میں لے رکھے نائنٹی سیون تو اس کو انگلیش میں نائنٹی سیون دے جائیں گے یہ بھی سمجھ سے بہر انگلیش میں نائنٹی سیون دے جائیں گے یا ایون فرس کو کمیسٹی میں اس نے نمبر لیے تھے پورے کے پورے نمبر دے جائیں گے پورے نمبر دے جائیں گے پورے نمبر دے جائیں گے پھر یہ متاثر کرے گا فریش جو دوہزر بیس کا سٹوڈنٹ اس کو یہ پھر پچارے کو متاثر کرے گا یہ میرٹ میں جا کر تو اس پالیسی کے سب سے جو زیادہ بیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں میرٹ پالیسی بہت زیادہ متاثر ہوگی اور اسپیشلی جو پھر فریش سٹوڈنٹ ہے جو اچھا سٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا کیونکہ اس کو ایمپروومنٹ والا بھی اس کو پریشان کرے گا تو اسی طرح سے فیل والا بھی ایون وہ بھی پریشان کرے گا آرٹ سوڈیکٹ نام طور طور فیل ہوتے ہیں سٹوڈنٹ تو وہ بھی کافی سارا تو اس میں یہ کچھ ہیں اور بلخصوص یہ تین پرسنٹ والی بات تو خود سمجھ سے نہیں آتی سیرے سے سمجھ میں وہی بات سب سے بغیر کسی سوچ سمجھے جب یہ پالیسی بنا دی گئی ہم تو اس میں بہت سے ابجیکشن نیول نقاط ہیں جو آپ جیسے مہارے تعلیم لوگ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ میں تھوڑا سا ریوائز کر کے اس پالیسی کو تھوڑا سا اس میں جہاں پہ ردو بدل ہو سکتی ہے اس کو ضرور کریں کیونکہ اس میں ایمپروومنٹ کے سٹوڈنٹ اور کمپارٹ کے سٹوڈنٹ کی تو موجہ ہیں لیکن جو سٹوڈنٹ فریش اگزام دے گا یا مختلف سٹوڈنٹ سے نئے سیرے سے آئیں گے ان کے لئے بہت زیادہ مسائل ہوں گے تو بہت زیادہ شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ خصوصاً یہ جو فسٹیر کا ریزلٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا غور کریں یہ تین مہینے بہت بڑا وقف ہے پندرہ سے ان کے پر شروع ہوگی مارکنگ اور تین مہینے کے بعد ان کا ریزلٹ ہو تو کلاسے کم شروع ہوں گے نہیں یہ چیز سماسے بار نہیں ہے کہ ان کے پیپر ہوئے آپ سے دو ماہ ہو چکے ہیں تو ان کو پیپر کو کرونا کی وجہ سے کم از کم مارکنگ کے لئے تو بھیجا جا سکتا تھا سارا نہیں ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس میں پریکٹیکل کا نمبر انہوں نے ایڈ نہیں کرنے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مارکنگ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو تین مہینے تک لے جائے اب یہ پندرہ سولہ میں ہے اب پندرہ ایک مہینے بعد اس کو شروع کریں گے شروع کریں گے ایک مہینے بعد تو تین مہینے کے بعد سیشن کے سٹوڈنٹس کو بھی متاثر کریں گے ہاں بہت زیادہ متاثر ہوگا بہت زیادہ بہت بہت شکریہ جناب شفیق آکرائی صاحب جو پرنسپل پنجاب مثالی پنجاب ایرسکنڈری سکول جتوئی کے ہیں انہیں اپنی قیمتی آراسے میں نوازہ اور وہ جو نقاط تھے جو بڑے اہم نقاط تھے امید ہے گورنمنٹ نقاط پہ ضرور کرے گی اور سٹوڈنٹس بھی اگر اس سوالے سے آپ لوگ کو کوئی مسائل ہیں یا آپ کوچھنا چاہتے ہیں تو نوٹیفکیشن ہمارے پاس ہے اس کے ڈیٹیل بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ کمنٹ باکس میں جائیں اور ہمیں ضرور اپنی قیمتی آراسے اگاہ کیجئے اپنا دوستوں کا بہت کیا رکھیے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بس سلام موسیقی